سب سے پہلے سب سے اہم خبر مسلمین قنون کے قائد نواز شریف نے فوری وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے گزشتہ روز مسلمین قنون کی سینر قیادت نے روامہ ہی وطن واپسی کی تجویز دی تھی موجودہ سیاسی صورتحال میں وطن واپسی ممکن نہیں ہے نواز شریف کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو یہ جواب دیا گیا ہے روامہ مریم نواز شریف کی فوری وطن واپسی کا امکان ہے یہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مسلمین قنون کے قائد نواز شریف نے فوری وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے گزشتہ روز مسلمین قنون کی سینر قیادت نے روامہ ہی وطن واپسی کی تجویز دی تھی ڈیپٹی برچی فلاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نواز شریف نے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں وطن واپسی ممکن نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک جو کل وزیر آزم شبا شیخ کی سربراہی میں جو جلاس ہوا تھا توام قیادت سے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف مریم نواز حمزہ شباز جوہے روامہ وطن واپس پہنچے انتخابی معاملات انتظامی معاملات دیکھیں اور جو پارٹی گراف لیٹی جا رہا ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے دامات کریں جس پر نواز شریف نے فوری وطن واپسی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مریم نواز جوہے وہ پاکستان آئی ری اور تمام طرح صورتحال کو دیکھتے ہیں میں مجھے آگاہ کریں گی ریپورٹ دیکھتے ہوئے ان کی پھر میں پاکستان آنے کا فیصلہ کروں گا دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہا ہے کہ شیافتی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے جو موجودہ سیچویشن چلی ہے تو بہترین پاکستان نہیں آ سکتا اور پیسرا طاقت جو انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کو دیا کہ وہ ان کو ریلیف دے دلوائے عدالتوں سے اس کے بعد ہی وہ عام فیصلہ کریں گے کیونکہ کل یہ رکھا گیا تھا ایجنڈا کل کی میٹنگ میں کہ فوری طور پر جو ہے وہ معاملہ سامنے رکھا جائے اور عام عدالتوں سے ریلیف کروائیں گے لیکن نوازشی سے ماتے کے حسن عذاب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ